اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمس آزاد ویورز کیا آپ جانتے ہیں جس طرح انسان بیمار ہوتے ہیں اسی طرح حیوان بھی بیمار ہو جاتے ہیں لیکن جب انسان بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا علاج کسی ڈاکٹر یا طبیب سے کرواتے ہیں آئے آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حیوان اپنا علاج کس طرح کرواتے ہیں ویورز حیوانی دنیا کی باسی اپنا علاج خود کرتے ہیں پہاڑی چوے زخمی ہو جائے تو اپنے زخموں کو جراسیم اور دودھ سے بچانے کیلئے ان پردرت کا گون لگا لیتے ہیں اسی طرح عریج بھی اپنی زخموں کو صاف کرنے کے بعد انہیں گوند یا صاف مٹی سے چھپا لیتا ہے اور پانی سے بھی بچائے رکھتا ہے ماہرین کے مشاہدے کے مطابق حدود اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر گلی مٹی یا درختوں کی باریک جڑوں کا پلستر سا بان لیتا ہے اور چند دن بعد بلکل ٹیک ہو جاتا ہے جب کوئی جنگلی جانور زخمی ہو جاتا ہے تو اپنا ٹکانہ تبدیل کر کے کسی فرسکون جگہ پر چلا جاتا ہے اور دوا کے توپ پر مختلف اقسام کی جڑی بوٹیا کھاتا ہے شیر اور بیڑے جیسے گرسخور جانور بیمار ہونے کے سورت میں گوشکانہ چھوڑ دیتے ہیں اور سبزیوں پر گزارہ کرتے ہیں ریج کی پریزی غزہ ان دنوں میں بیر اور جڑے ہوتی ہے اور ہرن درختوں کی چال کاتا ہے حیوانوں کی ان حفاظتی تدابیر کا مشاہدہ کرتے گئے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ ان پودوں اور جڑی بوٹیوں کا علم رکھتے ہیں جو مختلف بیماریوں میں فائدہ دیتی ہیں یہ نکتہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرانے زمانے میں انسان علم طبق کے اتدائی باتیں جانوروں ہی سے سیکھی تھی مرغی برسات کے دینوں میں اپنے بچوں کس موسم کی بیماریوں سے بچانے کے خاطر نرم نرم گاز تلاش کر کے کلاتی ہے بندر کو جلدی بیماریوں میں نیم کی کمپلے توڑتے ہو کرکاتے دکھایا گیا ہے جب جنگلی جانور بخار میں مقتلا ہوتے ہیں تو ایسی جگہ ڈیرہ ڈالتے ہیں جو نہ صرف سایدار ہوتی ہے بلکہ وہاں کی ہوا ساپ اور پانی بھی قریب ہوتا ہے بخار کی شدت کم ہونے یا بخار رٹنے تک وہ صرف پانی پیتے ہیں اور کچھ کاتے نہیں اسی طرح جس جانور کو جوڑوں یا عزو کی تکلیف ہوتی ہو اسی جگہ رہیش اختیار کرتے ہیں جہاں سورج کے روشنی برائرہ اثر انداز ہوتی ہے آخری عمر میں یعنی بڑاپے میں ریچ اور دوسرے کی جانور گرم چشمیں تلاش کرتے ہیں اور اس بقاعدگی سے وہاں جا کر غسل کرتے ہیں جن جانوروں کو جوہیں پڑ جاتے ہو مٹے میں لوٹنیاں لگاتے دیکھے گئے ہیں اب اس عمر کو غسل خاکی بھی کہہ سکتے ہیں معاہرین کے مشاہدے کے مطابق جانور موسمی تبدیلوں کے ساتھ اپنی غزائے بھی تبدیل کرتے ہیں انڈے دینے والی چونیاں کیلشن کی کمی پورا کرنے کی غرض سے سائل سمندر پر جا کر گون کے چنچن کر کاتی ہے اور ہر نیاں ملو دور تک ایسے پانی کی تلاش میں جاتی جس میں کیلشن کی مقدار زیادہ ہو جب کسی زخمی عوضوں کی ٹھیک ہونے کا امکان صفر ہو جائے تو ڈاکٹر مجورن اسے کار دیتے ہی پتا کہ دوسری جسمانی اسے خطرے سے محفوظ رہے آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ جانور بھی اسی طرح آخری طریقہ اپناتے ہیں جب وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو اپنے ناقابل علاج عوضوں کو مختلف طریقوں سے جسم سے حالائدہ کر دیتے ہیں جب کسی جانور یا پرندے کا کوئی عضو جار میں پنج جاتا ہے تو وہ اسے دانتوں یا چنچ کی مدد سے کار کر آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بے زبان بھی جانتے ہیں کہ زندگی ایک عضو سے زیادہ قیمتی ہے معزز سامین اگر آپ لوگوں کو میرے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی وی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ